ہلو گائز سردی آگئی ہے تو ہم سردیوں کے لئے ایک سپیسل جوس بنانے جا رہے ہیں آملے کا جوس آملہ جو کی سردیوں میں سپر فوڈ کا کام کرتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے تین آملہ لے لیا ہے کچھ کڑی پتے لے لیا ہیں اور ساتھ ہی ہم نے لے لیا ہے تھوڑا سا ایلوویرا جیل یہ ہمارا فریس ایلوویرا جیل ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا آملے کو ہم پیسز میں کٹ کر لیں گے تین آملہ کو ہم پیسز میں کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم آگے کا پروسس کریں گے آملہ ویٹمین سی سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری آئیز کے لئے بھی اور ہمارے ہیئر گروتھ کے لئے بھی تو اس کا جوس جو ہے یہ آپ ڈیلی مارننگ میں کنزیوم کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہیں اب ہم اس کو بڑھانے کے پروسس کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم ڈال رہے ہیں یہ آٹھ سے دس پتے کڑی پتے کے ہیں اور پھر یہ ہمارے تین آملے ہیں تین آملوں کو ہم نے کٹ کر کے جار میں ڈال دیا ہے اور اب ہم نے الویرا جیل میں ڈال دیا ہے یہ چھوٹا پیس تھا الویرا کا تو ہم نے الویرا جیل اس کا جیل نکال لیا ہے اور دیکھئے اور پھر ہم نے اس میں آدھا چمچ کے قریب کالا نمک ڈالا ہے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے قریب خاف سپون شہد ہنی ڈال کے یہ ہم کالا نمک ڈال جیرہ ڈال رہے ہیں بھونا ہوا جیرہ ڈالا ہم نے اور اب ہم اس میں قریب آدھا کلاس پانی ڈال کے اس کو ہم جوز بنا لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد جو یہ ہمارا مائٹیریل بچ رہا ہے ریسیڈیو اس کو ہم فیکیں گے نہیں اس کو ہم اپنی پلانٹس میں ڈالیں گے یا آپ اس کو آٹے بے گھوٹ کے اس سے آپ پر آٹے بنا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ یہ بہت ہی اچھا آپ کا پیس تیار ہوا ہے اس کو آپ فیس پیک کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں یا ہیئر ماسک بنا سکتے ہیں اس کا یا آپ اگر سوپ بنا رہے ہیں تو سوپ میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا آملی کا جوز تیار ہو گیا ہے جو کی بہت ہی اچھا بینیفیسیل ہے ہماری ہیئر گروتھ کے لیے ہماری اوورال ہیلتھ کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے سردیوں میں اس کو ضرور بنائیں اور یوز کریں اور اب دیکھیں اس میں ہم قریب آدھا چمچ ہنی ڈال رہے ہیں یہ ہمارا پیور ہنی ہے یہ ہم پنچ منی سے لائے تھے وہاں کے آدھی باسی لوگ اس کو بیچتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہنی ہے پیور ہے ایک دم تو یہ ہنی ہماری سکن کو ہائیڈریٹڈ رکھے گا ہماری باڈی میں پانی کی کمی نہیں ہونے دے گا بہت ہی اچھا ہنی ہے ہنی اور آملے کا کامبینیشن اپنے آپ میں بہت ہی اچھا ہے اس کو آپ روز بنائیے اور پیجئے اور اپنی صحت کا دھیان رکھئے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نئی نئی انفارمیٹیو ویڈیوز سبسکرائب کریں شکریہ